اوم شیگنے شائے نما را دلائے دوستو آپ سبھی کا میرے چینل ودکتہ ہے سلو جرمیس واغت ہے دوستو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو جانکاری دے رہے ہیں کہ اگر آپ نے بی بی بوائی کو کنسیف کر رہا ہوتا ہے تو شریر کے ان تین انگوں میں آپ کو بدلاب دکھائی دیتا ہے شریر کے یہ تین انگ اگر کالے پڑھنے لگ جائے تو سمجھ جائیے کہ آپ کو لڑکا ہی ہونے والا ہے دوستو اس سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل سسکرائب نہیں کر رکھا تو سسکرائب ضرور کر لیں وگر میں بیل آئیکن کو دبا دیں جس سے میرے آنے والی سبھی لیٹس ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پوچھ سکے دوستو گروتی محلہ میں دیکھیں ہارمونل چینجز کے قارن کئی سارے بدلاب دیکھنے کو ملتے ہیں اور شریر کے یہ تین انگ اگر کالے پڑھنے لگ جائے تو ہمارے جو بڑے بزرگ ہوتے ہیں وہ بھی بتاتے ہیں کہ آپ نے بی بوائی کو کنسیف کر رہا ہے یا آپ کو بی بوائی ہونے والا ہے تو دوستو شریر کے وہ تین انگ جان لیتے ہیں کہ وہ کون کون سے ہوتے ہیں دوستو سب سے پہلا ہے اگر گروتی محلہ کے دیکھیں بالوں میں اگر آپ کے بال بہت زیادہ شائن کر رہے ہیں یا آپ کے بال کالے پڑھنے لگے ہیں یا آپ کو پہلے سے ادھک کالے دکھائی دیتے ہیں تو یہ ہے لکشن بھی دیکھیں بیٹا ہونے کا مانا جاتا ہے وہیں پر اگر آپ کے فیس پر پہلے سے زیادہ ڈل ہو گیا یعنی تھوڑا سا کالا پڑ گیا ہے آپ کے لپس پہلے سے کالے پڑ گئے ہیں یا آپ کے آنکھوں کے نیچے کالے گھیرے بن گئے ہیں تو یہ لکشن بھی دیکھیں بی بوائی ہونے کا مانا جاتا ہے یعنی آپ کا چہرہ پہلے سے مرجھایا ہوا یعنی اگر آپ کوئی بھی میک اپ پڑھ لیتے ہیں تو آپ کے چہرے پر اگر رونک نہیں آتی ہے یعنی پہلے سے اگر آپ کا چہرہ کالا پڑھنے لگ گیا ہے تو یہ لکشن دیکھیں بی بوائی ہونے کا مانا جاتا ہے دوسرا انگ ہے دوستو وہ ہے گروتی مہلا کی جو نابھی ہے اور نابھی لائن اگر آپ کی نابھی بہت زیادہ کالی پڑ گئی ہے باہر کی طرف ہے یا پھر آپ کی نابھی لائن بہت زیادہ ڈاک ہے تو یہ مانا جاتا ہے کہ آپ نے بی بوائی کو کنسیب کرا ہے اور یہ ہمارے بڑے بزرگ بھی عدیتر بتاتے ہیں کہ اگر گروتی مہلا کی جو نابھی ہے باہر کی طرف نکلنا اس کا اور اس کا کالا پڑنا اور آپ کی نابھی لائن بھی کالی ہے بلکل سیدھی لائن ہے اور کالی ہے تو آپ کو لڑکا ہی ہونے والا ہے تیسرا انگ ہے دوستو وہ ہے گروتی مہلا کی بریسٹ اگر گروتی مہلا کی بریسٹ بہت زیادہ ڈاک ہو گئی ہے یعنی ان کا رنگ کالا پڑ گیا ہے یا آپ کی نپل بہت زیادہ ڈاک ہو گئی ہے یا آپ کی دیکھیں رائٹ والی جو بریسٹ ہے اس کی نپل آپ کو زیادہ ڈاک دکھائی دے رہی ہے تو یہ لکشن دیکھیں بی بی بوائی ہونے کا مانا جاتا ہے دوستو چہرے پر اگر آپ کے رونہ ختم ہو گئی ہے چہرہ آپ کا کالا پڑ گیا ہے یعنی پمپل مہا سے نکل آئے ہیں یا کالے گھیرے اگر آپ کو آنکھوں کے نیچے دکھائی دے رہے ہیں یا آپ کے انچاہے بالوں کی گروتھ بڑ گئی ہے وہ آپ کو زیادہ شائن کر رہے ہیں آپ کے بال پہلے سے کالے آپ کو دکھائی دے رہے ہیں یا پھر آپ کی نا بھی بہت زیادہ اگر آپ کو کالی دکھائی دے رہی ہے تو یہ تین انگ ایسے مانے جاتے ہیں اگر تینوں ہی اگر آپ کے کالے پڑنے لگے ہیں تو یہ مانا جاتا ہے کہ آپ نے بی بی بوائی کو ہی کنسیف کیا ہے دوستو کئی ساری گروتی مہلاؤں کے دیکھیں لپس یا اپر لپس کالے پڑ جاتے ہیں یا آپ کی نیک اگر کالی پڑ گئی ہے تو یہ لکشن بھی دیکھیں بی بی بوائی ہونے کا مانا جاتا ہے دوستو اگر آپ کے ان تین انگوں میں بدلاب دکھائی دے رہا ہے یا کالے پڑ رہے ہیں تو آپ اس سے ایک اندازہ ضرور لگا سکتے ہیں کہ آپ کو ہونے والی جو سنتان ہے وہ ایک لڑکا ہوگا دوستو ان کا دیکھیں سائنٹیفکلی کوئی بھی لوجک نہیں ہوتا یہ صرف ہمارے جو بڑے بزرگ بتاتے ہیں اسی کے ادھار پر ہم نے آپ کو یہ لکشن بتائے ہیں دوستو اگر آپ کو ہماری ویڈیو جانکاری پسند آئی ہو تو پلیز اسے لائک کریں اور ہمارے چنل کو سسکرائب کرنا نہ بھولیں آپ سبھی کو اوم شی گنیش آئے نما